رسول کہنا ماننا حیات دائمی کے ساتھ متصفی ہے اگرچہ وہ مر بھی جائے اور جنہوں نے کہنا نہ مانا وہ مردہ ہیں اگرچہ جسمانی لیہاں سے وہ زندہ نظر آتے ہوں لیہاں سے جتنے مکمل طریقے سے اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا اسے اتنی کامل حیات حاصل ہوگی اور جس میں جتنی اطاعت کی کمی ہوگی اس میں حقیقی حیات و زندگی بھی کمزور ہوگی یعنی صحت کی زندگی ہی نہیں اطاعت کے بغائر اصول نمبر دو اللہ تعالیٰ پوری انسانیت کے لئے اٹل قانون ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اتبانان نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سور رہات میں یہ فرما رہے ہیں روح اور دل انسانی جسم کی اصل ہے اور اس سے حقیقی سکون اور رہات اللہ کے ذکر ہی سے حاصل ہوتا ہے اگرچہ عارضی سکون اور حراحت بعض مہادی چیزوں سے بھی حاصل ہو جاتا ہے مگر یہ ان اسباب پر ختم ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے ذکر کے لئے نماز ہی گئی ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سور تحا میں حرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اور مجھے یاد رکھنے کے لئے نماز قائم کرو اندازے کے مطابق آج کل صرف وہ مشکل پاس دس فیصل مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور پھر جو پڑھتے بھی ہیں ان میں سے کم ہی لوگ کی نماز سنت کے مطابق ہو باتی ہے اس وجہ سے ساری انسانیت کا پریشانی اور فکروں نے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے لوگ ذہنی طرح یعنی ٹینشن اور بے خوابی کے امراض میں مقتلہ ہو گئے ہیں اس کا علاج اسلام بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق اور حضورﷺ کے مبارک زندگی کے مطابق انسان کے زندگی ہو جائے اللہ تعالیٰ کے حکموں میں عظیم حکم نماز ہے جو کہ مومن کی میراج ہے اور دین کا ستون ہے انسان کے زندگی کا پہلا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنا ہے اور دوسرا اللہ کے حکموں کو ساری انسانیت تک پہنچانا ہے اگر آپ نے ضرور شریف نہیں پڑا تو ایک بات ضرور شریف پڑھ لیجئے اللہمہ سلی علیہ محمد وعالی محمد سکونِ قلب کے حضباب امام ابن قیم رحم اللہ علیہ عزاد الماد میں اتمنان دل کے حضباب میں فرماتے ہیں پہلا سبب دل کے سکون اور رہات کا سب سے بڑا سبب توحید ہے جس اعلیٰ درجہ کی توحید ہوگی اس کے بطدر دلی سکون حاصل ہوگا اللہ جل شاہنائے کا ارشاد ہے سورہ زمر میں فرماتے ہیں بھلا کیا وہ چیز جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا ہے جس کے نتیجے میں وہ اپنے پروردگار کی عطا کی ہوئی روشنی میں آ چکا ہے سنگ دلوں کے برابر ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الانعام میں ترجمہ غرض جس شخص اللہ ہدایت تک پہنچانے کا ارادہ کر لے اس کا سینہ اسلام کے لئے کھول دیتا ہے اور جس کو اس کی زد کی وجہ سے گھمرا کرنے کا ارادہ کر لے اس کے سینے کو تنگ اور اتنا زیادہ تنگ کر دیتا ہے کہ اسے ایمان لانا ایسا مشکل ہوتا ہے جیسے اسے زبرستی آسمان پر چلنا پڑا ہو لہٰذا دل کے سکون حضران کے سب سے بڑے ازباب ہدایت اور توحید ہیں جبکہ بے کراری اور بے چہری کی سب سے بڑے ازباب شرک اور گھمراہی ہیں دوسرا سبب دل کے سکون ازباب میں سے وہ نور بھی ہے جو اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کے دل میں ڈالتا ہے اور وہ ایمان کا نور ہے جو کہ انسان کے سینے کو کھول دیتا ہے اور دل کو خوشی فرام کرتا ہے اور اس نور کی ادم اور اس نور کی ادم موجدگی میں دل اتنا زیادہ تنگ ہو جاتا ہے گویا کے کسی سخت قید میں ہے ترمیزی میں روایت ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نور دل میں داخل ہوتا ہے تو دل کو شادہ اور مطمئن ہو جاتا ہے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اس کی کیا علامت ہے کہ نور داخل ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ایسا آدمی کو ایک ایسے آدمی کا ہمشہ کے گھر کی تیاری دھوکے کے گھر سے دوری اور موت سے پہلے موت کی تیاری رسیب ہو جاتی ہے سلو اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم